انٹر پروینچل کوارڈینیشن کی وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو دعوت دی ہے وہ آج ہمارے ساتھ شو میں ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی آج شو میں سب سے پہلا سوال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ان کے ٹائم میں سپیکر پہلی اور اونلی خاتون سپیکر رہنے کے بعد ایسی کیا کرواہت بیچ میں آگئی کہ ظلفکار مرزا صاحب اور آپ دونوں پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگے جانا چاہتی ہوں آپ مجھے پیچھے لے آتے ہیں میڈیا والے بار بار اس ایریا میں دیکھیں بڑی تکلیف دے بات ہے اور وہی ہے کہ میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں اور اس میں یہی ہے کہ میں نے اپنے سیورل انٹرویوز میں اور سب کو بتا دیا اور میرے خیال ہے کہ ویسے بھی یہ چیز اب کسی سے چھپی نہیں ہے سب جانتے ہیں جو میں صرف اس کو بہت ایک جس میں کہ کیا وہ تھا جو بھی سندھ کے ساتھ اور بدین کی عوام کے ساتھ ہو رہا تھا جس طریقے سے حکومت چل رہی تھی اور نون پولٹیکل لوگوں سے جو ہے کہ سندھ ایک پروکسی طریقے سے چلائی جا رہی تھی تو مین اتراز یہی تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ایشیوز بڑھتے گئے بگڑتی گئی بات اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ جب دو ہزار تیرہ میں سے اٹھارہ تک یہ ووچ کرتی رہی اپوزیشن ان کے ساتھ تھی جہاں وہ چاہتے تھے ووٹ بھی دیتی تھی ہر لیجسلیشن کو ہر طریقے سے جو بھی ان کے فیصلے تھے برحال پھر میں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ اب اگر میں ان کی پالیسی سے اگری نہیں کر رہی تو مجھے اس الیکشن میں پھر ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے کرنا چاہیے